آدھ آپ دوستو میں ہوں یمی واجد آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی آج کی بات میں آج ہم بات کریں گے کولنگل کے دودیالہ منڈل کی جہاں کے یمارو آفیس پر کسانوں نے شدید احتجاج کرتے ہوئے دھرنا منظم کیا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ فارما انڈسٹری کو یہاں لانا کسانوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے مترادف ہے اب کسان اپنی زمین حکومت کو دینے کے لیے راضی نہیں ہیں جبکہ وزیرعالہ ریون تھریڈی اس علاقے میں فارما انڈسٹری بنانے کے چکر میں تھے تاہم کسانوں نے شدید احتجاج کرتے ہوئے حکومت کے اس فیصلے کو واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے کیا ہے یہ معاملہ آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے جاسم جابری کی یہ ریپورٹ ہمارے دیش ہندوستان میں کسانوں کو انداتا بھی کہا جاتا ہے جو زمین کا سینہ چیر کر اناجو آتے ہیں اور دیش فاسیوں کی بھوک مٹاتے ہیں ریاست تلنگانہ کی کانگریز حکومتیوں تو کسانوں کی فلاح و بہبود کی بات کرتی ہے لیکن اگر ہم کسانوں کی مشکلات کا جائزہ لیں گے تو ہمیں زمینی حقیقت کچھ اور ہی نظر آئے گی وزیرعالہ ریون تھریڈی نے کولنگل کے دودیالہ منڈل میں فارما ویلیج کے خیام کا اعلان کیا تھا جس پر برہم کسانوں نے آج مخامی امارو دفتر پہنچے اور احتجاج درج کروایا ایک خاتون کسان اپنے ساتھ کیڑے مار دوا کا کیان لے آئیں اور اسے پی کر خودکشی کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ وہ زہر پی لے گی لیکن اپنی زمین نہیں دے گی وزیرعالہ کے اپنے حلقے میں کسان فارما انڈسٹری کے خلاف ہو گئے اور زبردست احتجاج کیا حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ ان کی زمینوں کو ہتیانی کی کوشش نہ کی جائے ان کا گزر بسر فصلوں کی اپچ پر منحصر ہے اگر ان کی زمین چلی گئی تو ان کا روح زمین پر زندہ رہنا نہ ممکن ہو جائے گا کسان حضرات و خواتین نے یمارو سے ملاقات کے بعد ایک یاد داشت پیش کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس فیصلے کو فوری اثر کے ساتھ منسوخ کیا جائے ورنہ کسان اپنے احتجاج میں شدت پیدا کر دیں گے تاہم وزیرعالہ اس معاملے پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں آنے والے دنوں میں این ممکن ہے وہ کسانوں کے حق میں فیصلہ دیں یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کسانوں کے معاملے پر کووشی اٹھات نہیں ہے کسانوں کے لئے ساتھ مستکوہ نonutرو کسانوں کے Conf InnovНАЯ fever Irish pasaik موسیقی